دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی سورے کمار یادو کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روہیت شرما اور ویرات کوہلی کی بہترین پاری کے بعد آیا سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا کا توفان جی ہاں دوستو آسٹریلیا کے خلاف انتب مقابلے سے پہلے آج ایک رومانچک مقابلہ کھیلا گیا جہاں پر روہیت شرما، ویرات کوہلی کے بعد سورے اور ہاردک نے اس قدر کوہرام بچایا جس کے سامنے کنگارو گینباز گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور ہو گئے تو آخر کا روہیت شرما اور ویرات کوہلی کے بعد سورے اور ہاردک نے بھارتی ٹیم کو انتی موور میں کیسے جیت دلائی یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرما، ویرات کوہلی اور سورے کمار یادو میں سے کون ہے؟ خطرناک کھلاڑی اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بھی چتین میچوں کی ونڈے سیریز کھیلی جاری ہے جہاں پر بھارتی ٹیم نے پہلے مقابلے میں جیت حاصل کی تو وہیں دوسرے مقابلے میں ہار کا سامنا کیا ایسے میں انتیم مقابلہ 22 مارچ کو کھیلا جائے گا جس سے پہلے آج ایک رومانچک مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی کمان روحیت شرما نے سمالی تو وہیں ویرودی ٹیم کی کمان اسٹیوی سمیت کے ہاتھوں میں موجود تھی ایسے میں اس مقابلے میں آسٹریلیای ٹیم کے کپتان اسٹیوی سمیت نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلنے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم نے بہترین بلنے بازی کرتے ہوئے 424 رن بڑی آسانی سے بنا دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم نے انتی موور میں جا کر اس مقابلے کو جیت لیا دراصل اس مقابلے میں آسٹریلیا کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے آئے دیویڈ وارنر اور میچیل مارش نے توفانی بلنے بازی کرتے ہوئے ہر کسی کو حیران کر دیا جہاں پر دونوں نے مل کر توفانی بلنے بازی کا پردرشن کیا اور پاور پلے کے اندر اپنا اپنا اردشتک پورا کر لیا حالانکہ اسی بیچ رفتار کے سوداگر عمران ملک نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے ایک اور کے اندر دونوں بلنے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا دیا جہاں پر عمران ملک نے میچیل مارش کو باسٹھ رن کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ بارہ اور میں کرا دیا جس کے بعد بلنے بازی کرنے کپتان اسٹیو اس میں تھا ہے تو وہیں اسی اور کی انتیم گیند پر ڈیویڈ وارنر کو بیسٹھ رن کے سکور پر ایل بی ڈیوی آؤٹ ملک نے کر دیا جس کے بعد بلنے بازی کرنے مارنس لبوشہ نے آئے حالانکہ ایک سو پچیس رن پر دو وکیٹ گر جانے کے بعد دونوں نے مل کر ٹیم کو سمالا لیکن اسی بیچ مارنس لبوشہ نے زیادہ دیر اپنی ٹیم کو نہیں سمال پائے اور سولہ آور میں ماتر آٹھ رن کے سکور پر کلدی بی آدف کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلنے بازی کرنے کے لیے ایلیکس کیری میدان پر آئے تو وہیں ایلیکس کیری کا بھی بلہ زیادہ دیر تک نہیں چلا اور وہ ماتر چار رن بنا کر رویندر جڑے جا کی گیند پر لبی ڈیوی آؤٹ سترہ آور میں ہو گئے اس کے بعد بلنے بازی کرنے کے لیے میکسویل میدان پر آئے تو وہیں میکسویل اور سٹیوی سمیت نے مل کر ٹیم کو سمال لیا جہاں پر دونوں بلنے بازوں نے بڑی آسانی سے چھکے اور چوکوں کی بارش کرتے ہوئے ٹیم کو سمالا اور اپنا اپنا ارد شتک پورا کر لیا ساتھ میں اپنا اپنا شتک بھی بڑی آسانی سے پورا کیا اس دوران 48 آور میں محمد شمی نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے گلین میکسویل کو 125 رن کے سکور پر وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو وہیں محمد سراج نے 49 آور میں سٹیو سمیت کو 138 رن کے سکور پر LBW آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلنے بازی کرنے گرین اور اسٹوینیس آئے اس دوران اسٹوینیس دو چھکے لگانے کے ساتھ اسی آور کی انتیم گیند پر رن آؤٹ ہو گئے تو وہیں انتیم آور میں بہترین بلنے بازی کرتے ہوئے گرین نے تین چھکے لگا کر انت تک ناباد 20 پاری کھیلی اور اس کے دم پر 424 رن ساتھ وکیٹ کے نقصان پر آسٹریلیا نے بنائے اس دوران سبھی بھارتیے گیند بازوں کو ایک ایک وکیٹ مل گیا حالانکہ 424 رن کا لقشہ کافی زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن بھارتیے ٹیم کو بہت خراب شروعات بلنے بازوں کی طرف سے دیکھنے کو ملی دراصل بھارتیے ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کپتان روحیت شرما نے کی اور آگے بہترین بلنے بازی کرتے ہوئے اپنا اپنا شتک لگایا دونوں بلنے بازوں نے بہترین انداز میں بلنے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو سمحال لیا تھا لیکن اسی دوران بھارتیے ٹیم کے بلنے بازوں پر کسی کی نظر لگ گئی جہاں پر گیند بازی کرنے آئے ایڈم جمپا نے ویرات کولی کو اپنا نشانہ بنا لیا جیہاں دوستو 34 اوور میں ویرات کولی کو 145 رن کے سکور پر ایڈم جمپا نے کلین بولٹ کر دیا جس کے بعد بلنے بازی کرنے کے لیے سورے کمار یادف میدان پر آئے تو وہیں سورے کمار یادف نے شروعات میں دھیمی بلنے بازی کی اور ٹیم کو سمحالا لیکن اسی دوران گلین میکسویل نے خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے روہی تشارما کو 140 رن کے سکور پر 40 اوور میں ال بی ڈبلیو آؤٹ کرتے ہوئے پویلین کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد بلنے بازی کرنے کے لیے کیل راہول آئے لیکن اسی دوران کیل راہول اور سورے کمار یادف نے رفتار پکڑی تو مچال سٹارک نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے کہل راہول کو ماتر 11 رن کے سکور پر ال بی ڈبلیو آؤٹ کر دیا ایسے میں جب جیت کے لیے انتیم اوور میں 15 رن کی آوشکتہ پڑی تو سورے کمار یادف نے پہلی دو گیندوں کے اندر ایک بھی رن نہیں بنایا لیکن اس کے بعد سورے کمار یادف نے اگلی دو گیندوں پر دو چوکے لگا دیا اس کے بعد اوور کی پانچوی گیند پر دو رن بٹوڑتے ہوئے مقابلے کو اور بھی زیادہ رومانچک بنا دیا کیونکہ انتیم گیند پر جیت کے لیے پانچ رن کی آوشکتہ تھی ایسے میں سورے کمار یادف نے مچال سٹارک کی چھوٹی گیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لنبا چھک کا جڑ دیا اور بھارتیہ ٹیم کو ایک رومانچک جیت دلا دی اس دوران سورے کمار یادف نے ناباد پہ 75 رن کی پاری کھیلی ایسے میں سورے کمار یادف کی پاری اور بھارتیہ بلے بازوں کے اب بیاس مقابلے میں سنگھرش کو دیکھ کر ٹیم مینجمنٹ خوش ہوا اور انتیم مقابلے میں ایسی طریقے سے بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت کی امید کرنے لگا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے انتیم مقابلے میں بھارتیہ ٹیم جیت درج کرتے ہوئے سیریز اپنے نام کرے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار